بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈیپوٹیشن ٹیچرز ہیں ان کا احتجاد دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے آج ڈیپٹی چیئرمن سینٹ مسلیم مانڈیوالا صاحب نے بھی وہاں پہ ان کے احتجاجی کیمپ کا دورہ کیا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے گا اس سے پہلے جو ڈیپوٹیشن ٹیچرز ہیں ان کا ایک وفاقی وزیر داخلہ سے بھی ملا تھا پھر اس کے علاوہ سینٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر سے بھی ملاقات کی تھی انہوں نے بھی یقین دلایا تھا کہ وہ ان کا معاملہ جو ہے وزیر آزم سے ڈسکس کریں گے اور اس کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے گا اور اب ڈیپوٹیشن متاثرین کی تعداد جو ہے وہ دو سو انچاس کے قریب پہنچ گئی ہے کیونکہ دن بدن فیڈرل ڈریکٹریٹ آف ای بڑھاتی جا رہی ہے یہ میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا چونکہ آج اسلامباد ہائی کوٹ میں بھی کیس کی سماعت ہوئی ہے پہلے یہ ذرا دیکھیں کہ سلیم مانڈی والا سے گفتگو کرتے ہوئے خواتین نے کیا کہا کچھ خواتین نے تو جہاں تک کہا کہ اب ان کے پاس خودکشی کے اسواق کوئی چارہ نہیں ہے یہ ذرا دیکھیں سلیم مانڈی والا جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا دیکھیں تو ہم گریب کیا پہنچے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سریاں رہے ہیں تو سریاں رہے ہیں تو سریاں رہے ہیں میرے آرمی چیف کے لیے ایک سینشن ہو سکتی ہے تو آپ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی ہے ہم نے خود کشی نہیں کرنی کیوں اپنے آپ کو رہا ہے ہم نے خود کشی نہیں کرنی ہم نے نہیں خود کشی نہیں کرنی ہم نے آپ کے جذبات کی قدر ہے آپ کے جذبات کی قدر ہے آپ کے جذبات کی قدر ہے کیسے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ خواتین جو ہیں وہ آہو بکا کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے انصاف کے لیے لڑیں گی اور یہ بھی یہاں پہ ایک احران کن معاملہ ہے کہ کچھ خواتین پانچ خواتین جن میں بتایا گیا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی بھی ہار چکی ہیں لیکن ہٹ درمی قیم ہے فیڈرل ڈریک ٹریٹ آف ایجوکیشن کی اس کی انتظامیہ کی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ہائی کورڈ کو جو بتایا گیا ہے کہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ قانونی حیثیت نہیں رکھتے اور ایسے لوگ یہ قانونی فیصلے کر رہے ہیں جن کی اپنی قانونی حیثیت جو ہے وہ خراب ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ دیکھیں ہمارے رپورٹر ہیں جناب تارک ورک صاحب انہوں نے متاثرہ خواتین سے بات کی ہے وہاں اتجاجی کیم میں تو خواتین نے کیا کہا ہے یہ ذرا سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں تارک ورک آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی ڈار نیٹ آج ہم موجود ہیں نیشنل پریس کلاب اسلامباد کے باہر جہاں ڈیپوٹیشن پہ آئی ہوئی خواتین گزشتہ سات دن سے اتجاج کر رہی ہیں ان کا ایشو یہ ہے کہ ویڈ لاک پالیسی کے تحت جہاں خامد نوکری کر رہا ہے وہاں بیوی نوکری کرے گی اس پالیسی کے تحت یہ لوگ ادھر اسلامباد میں نوکرییں کر رہے تھے وہ تقریباً ان کی تعداد ڈائیسو بنتی ہے اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا ایشو ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم ہم ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیں کیا آپ کا ایشو ہے کیا سر ہم ویڈ لاک پالیسی کے تحت آئے ہوئے ڈائیسو خواتین ہیں ہمارے شوہر جہاں جہاں کام کرتے ہیں اور ان لوگوں نے ایف ڈی نے ایف ڈی نے ہم سے ہماری فائنل اینو سی بھی منگوالی کہ آپ کوم پرمنٹ کریں پچھلے سات سال سے ہم اس انتظار میں تھے کہ یہ ہمیں پرمنٹ کریں گے فورٹی ون پرسنٹ شارٹیج ہے ٹیچرز کی سکولز میں ٹوئنٹی سکس انڈرڈ سے زیادہ لوگوں کی اسلام آباد میں پوسٹ ویکنٹ ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی ٹیچرز کو صرف ذاتی اناد کی بنا پر آزم کا کھڑ نے کوٹ کے آرڈر کو غلط انٹرپریٹ کیا کوٹ نے ان کو بالکل نہیں کہا کہ ان کو واپس بھیجے اور جو بھی ان سے رابطہ کرتا ہے وہ کوٹ کو بدنام کر رہے ہیں کہ کوٹ نے کہا ہے واپس بھیجے حالانکہ کوٹ نے ان کو یہ کہا ہے کومیٹی بنائے جو یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ لوگ انڈکٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے انہوں نے میٹنگ کر کے تو سب کو کوٹ کا حوالہ دے کے ریپیٹریشن آرڈرز دے دیئے اور یہ کوٹ کی بھی بدنامی ہے اور ٹیچرز بھی مینٹلی ابھی ہماری پانچ ٹیچرز جن کو ہیمریج ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ابھی بھی صبح جب منوی صاحب آئیس لی منوی صاحب تو ٹیچر کا اتنا بی پی شوٹ کر گیا کہ ہم اس کو ہسپٹر لے کے گئے میں یہ بتانا چاہی ہوں کہ میں دو ہزار ساتھ سے یہاں پہ ہوں بقاعدہ انٹرویو ٹیسٹ کے بعد میں یہاں پہ سیلیکٹ ہوئی اور مجھے آرڈر ملے اور میں نے بہت اچھے رزلٹ دیئے میں نائن ٹین کو پڑھاتی ہوں اور ہمیشہ ہنڈر پرسنٹ رزلٹ رہا ساکب شہاب صاحب نے مجھے خود سیٹیفکیٹس دی ہوئے ہیں اور بنا کسی وجوہات کے بغیر کسی مقصد کے ہم لوگ کو اس طرح بیزت کیا جا رہا ہے ہم روڈز پہ آ گئی ہیں ہم لوگ جو ہیں یہاں کا معاشرے کو ہم بنانے والے لوگ ہیں سمارنے والے لوگ ہیں اور ہمیں یہاں پہ ایک قسم کی ہماری توہین ہو رہی ہے سڑکوں پہ آ کے ہم خود اپنا رائٹس لینا چاہ رہے ہیں اور پلیز ہمیں ہمارا رائٹس ملنا چاہیے پندرہ سال ہو گئے مجھے یہاں پہ جاب کرتے ہوئے اور ابھی تازہ تازہ میرا بائی پاس ہوا ہے اور جیسا کہ انہوں نے بتایا اسی طرح رات کو میرا بی بی پی شوٹ کر گیا تھا میری بہت بری حالوت ہو گئی تھی اور صرف ٹینشن کی وجہ سے کیونکہ ہم لوگ میرٹ پہ آئی ہوئے ہیں اور ہمیں ہمارا رائٹس چاہیے ہم علم کے رہبر سڑکوں پہ انصاف کی خاطر سڑکوں پہ ہم آئے بیٹھی سڑکوں پہ ہم بینے بیٹھی سڑکوں پہ ذرا آ کر پوچھو کیوں بیٹھی ہیں کوئی آ کر پوچھو کیوں بیٹھی ہیں ہم علم کا زیور بانٹتے تھے اور نور کلم سے ڈھالتے تھے مکتب سے رہبر نکالتے تھے اور منصف ہاتھوں میں پالتے تھے پیغمبر کی میراس ہیں کوئی عام نہیں بڑے خاص ہیں ہم سر آپ نے کوئیسٹن کیا کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم کیا کریں گے ہم اس وقت تک روڈ پہ رہیں گے اس وقت تک احتجاج کریں گے درنے پہ رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم یہاں سے چلے جائیں تو ہم کدھر جائیں جتنے بھی ادارے ہیں چاہے وہ ایجی پی آر ہیں باقی ادارے ہیں اگر وہاں پہ ایمپلائیز کو تنگ نہیں کیا جا رہا ان کو ریپیٹریٹ نہیں کیا جا رہا ان سے ایکسٹینشن نہیں مانگی جا رہی then why they are just teasing the teachers teachers are the psychologists of the students اگر ہماری psychology آپ disturb کریں گے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم بچوں کو کیا پڑھانے کے قابل ہوں گے سر ہمارے سوال کا جواب دے دیں کہ ہم جو permanent یہاں کے رہائشی ہیں جن کے اسپن یہاں کے permanent رہائشی ہیں وہ کدھر جائیں بس اس سوال کا جواب دے دیں میں جس کے پیکے سے بیلان کرتی ہوں وہاں تو تصور ہی نہیں ہے ہمیں تو ہمارا معاشرہ ہمارا مذہب یہ سکاتا ہے کہ عورت کا جینا مرنا اس کے سسرال اور اس کے شہر میں سے ہے ہمیں ایک پروانہ تما دیتے ہیں جو ہمارے سوشل اگدار کے ہمارے مذہب کے خلاف ہے یہ ریاست مدینہ ہے میں اپنے پی ایم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ ریاست مدینہ ہے امریکہ جیسے کنٹری میں تو پانچ سال کے بعد وہ سٹیزن شب دیتے ہیں بچوں کو دیتے ہیں تو ہم پاکستان کے لوگ ہم ایک ہی پاکستانی ہیں ہمیں اسرائیل سے محروم کیا جا رہا ہے ناظرین آپ نے سنا کہ ان خواتین کا کہنا ہے کہ یہ ریاست مدینہ نہیں ہے اگر ریاست مدینہ ہوتی تو ہم کو ہمارے حقوق ملتے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے ہمارا اتجاج جاری رہے گا ان کا اتجاج گزشتہ سات دنوں سے جاری ہے تو ناظرین آج یہ مقدمہ جو ہے وہ ہائی کوڈ میں بھی تھا کوسر پروین کی طرف سے یہ درخواد دائر کی گئی تھی اور ان کی طرف سے یہ موقف جی ایم چودری صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے یہ اختیار کیا تھا کہ ویڈ لاک کا ایک ایسا قانون موجود ہے جسے حکومت موثر کر چکی ہوئی ہے صاحب کا حکومت نے اس کو بنایا تھا اور پندرہ سال سے میری موقعہ جو ہے اسلامباد میں کام کر رہی ہیں بطورے ٹیچر لہذا ان کو یہاں سے نہیں نکالا جا سکتا اس پر جناب جسٹس گل اورنگزیب جنہوں نے اس سے پہلے ڈیپوٹیشن پہ یہ فیصلہ دیا تھا انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے ڈیپوٹیشن پہ یہ فیصلہ دیا تو دل پر پتھر رکھ کر دیا وہ بہت دکھی تھے چونکہ انہیں یہ احساس تھا کہ اس فیصلے سے خاندام جو ہیں وہ آپس میں بچھڑ جائیں گے اس پر دوبارہ جی ایم چودری صاحب نے عدالت کی توجہ جو ہے مبذول کراتے ہوئے کہا کہ جنابی علی آئین کا آرٹیکل پچیس اس کی شک تین جو ہے وہ خواتین اور بچوں کے حقوق کو تحفظ دیتی ہے لیکن آپ کا جو ڈیپوٹیشن سے متعلق فیصلہ ہے اس میں یہ سکم چھوڑ دیا گیا اس میں اس کو نظر انداز کر دیا گیا چونکہ اگر ماں جو ہیں وہ واپس اپنے صوبوں میں چلی جائیں گی تو ان کے بچے یہاں جوان ہیں مختلف جو ہیں کلاسز میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ انصاف کے تقاضوں کے منافع ہوگا جس پر جناب جسٹس گل اورنزیب نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ میں نے بڑا دکھی دل کے ساتھ یہ فیصلہ دیا تو جناب جی ایم چودری صاحب نے دوبارہ عدالت کو بتایا کہ جناب والیہ جو شخص فیڈرل ڈریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں ڈریکٹر لاکی پوسٹ پہ آزم گکھڑ موجود ہے وہ اس پوسٹ کا اہل ہی نہیں ہے چونکہ وہ خود ٹیچر ہے اور پھر وہ خاتون جس کو ڈریکٹر سکول بنایا گیا ہے وہ خود ٹیچر ہے لہٰذا یہ دو اہم ہوتے دو ایسے لوگوں کو دے دیے گئے جو اسلامباد کے سکولوں کی ضرورت ہیں انہیں سکولوں میں پٹائی کے لیے ہونا چاہیے تھا یہ ڈیپوٹیشن ٹیچرز کا یہاں پہ فیصلے کر رہے ہیں عدالت نے کہا کہ یہ پوائنٹ آپ کا درست ہے جسے پہلے یہ پوائنٹ عدالت کے سامنے نہیں آیا تو اس پہ جی ایم چودری صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک الگ سے پٹیشن ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے جس پر وہ فاضل بینچ کو جو ہے وہ اگاہ کریں گے لیکن اس وقت ضرورت اس بات کیا کہ میری موقعہ کو یہاں پہ سٹے دی دیا دائے تاکہ اس کو یہاں سے بے دخل نہ کیا جائے لیکن جسٹس گل اورنگزی صاحب کا کہنا تھا چونکہ ایک خاتون فرخندہ کے کیس میں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اطر مناللہ صاحب حکمیں امتنائی جاری کر چکے ہیں لہذا اس کیس کی سماعت بھی بحی کریں گے چنانچہ انہوں نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے معاملہ چیف جسٹس جناب اطر مناللہ کو بجوانے کا کہہ دیا تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیس جو ہے ڈیپوٹیشن ٹیچر جو مرد بھی ہیں جس میں خواتین بھی ہیں یہ کیس اب رفتہ رفتہ ایک نیا روخ اختیار کر رہا ہے اب یہ معاملہ ٹیچر سے ہٹ کے فیڈرل ڈریکٹریٹ آف ایڈوکیشن میں موجود کالی بھیڑوں کی طرف جا رہا ہے وہ لوگ جو ناہل ہیں وہ لوگ جو ان عوضوں کے اہل نہیں ہیں جو ان کے فیصلے کر رہے ہیں ٹیچرز کے دو سو انچاس خاندانوں کا مستقبل جنہوں نے دعو پہ لگا دیا ہے اب یہ ساری صورتحال ان کا گراہ کر رہی ہے چونکہ جب معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا تو وہاں بھی یہ معاملہ اٹھے گا اور ہائی کورڈ میں تو اب یہ معاملہ اٹھے گئی اٹھے گا کہ آزم گکھڑ جس نے اپنی انتالیس سالہ اور ایج بی بی کو یہاں پہ بھرتی گیا اور پھر کنفرم بھی کر لیا اور دوسری طرف ایک خاتون جو ٹیچر ہے اس کو ڈریکٹر سکول لگا دیا گیا اس کے لیے کوئی اشتہار نہیں دیا گیا ڈریکٹر اللہ کے لیے کوئی اشتہار نہیں دی گیا لہٰذا یہ معاملہ عدالت میں بھی پارلیمنٹ میں بھی احتجاج میں بھی میڈیا پہ بھی یہ سب کچھ آئے گا اور یہ کالی بیڑیں جو فیڈرل ڈریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں بیٹھ کر دو سو انچاس خاندانوں کے مستقبل کا فیصلہ کر رہی ہیں وہ خود گیرے میں ہیں اب کالی بیڑوں کو گیرے میں آ کے ان کا قانون کا شکار ہونا یقینی بات ہے خواہ وہ عدالت ان کے گرد شکنجہ قصدے یا پارلیمنٹ ان کے گرد شکنجہ قصدے یا احتجاجی خواتین کی صدا جو ہے وہ اللہ پاک تک پہنچ جائے اور اللہ کی یہ پکڑ میں آ جائیں چونکہ دو سو انچاس خاندان جن کے ساتھ بچے ہیں جن کے ساتھ معصوم یہ خواتین اور ان کے اہل خانہ بچیاں بھی ہیں تو یہ سارے متاثر ہوئے ہیں یہ بددعاؤں سے لیس ہیں اس فیڈرل ڈریکٹریٹ آف انتظامیہ کے خلاف اور یقیناً میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی فورم میں اب نمبر ون اللہ کی پکڑ میں آنے کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ ضرور آئیں گے نمبر دو ہائی کوڈ ان کے خلاف یہ ایکشن ضرور لے گی چونکہ ہائی کوڈ میں سارا معاملہ کھل گیا ہے کہ یہ تو خود ہی نہ لیکن یہ یہ آرڈرکار ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ مصفہ نواز کھوکر صاحب جناب شیخ رشید صاحب یہ معاملہ حضیر اعظم سے ڈسکس کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اور پارلیمنٹ میں اٹھانے کا وعدہ کر چکے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان قوم کی بیٹیوں کو ضرور انصاف ملے گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ